سندھ ہائی کورٹ کا پاکستان سٹیل کے ملازمین کا کیس سننے سے انکار تم لوگوں نے سٹیل میلز کا جو حال کیا وہ سب کو پتا ہے یہ تمہاری سی بی اے نہیں اس طرح بات کرو گے تو جیل جاؤ گے جسیس امر سیال کے ریمارکس عدالت نے ملازمین کو کمرہ عدالت سے نکال دیا کیس سپرین کورٹ میں ہے سندھ ہائی کورٹ نہیں سن سکتی اٹاری جینرل کدھر آئے کرونا مریضوں کے پلازمہ فروغ ہو رہے ہیں سیکرٹری ہیلتھ کا لاہور ہائی کورٹ میں اعتراف حکومت پلازمہ فروغ کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی کون سی اتھارٹی ہے جو معاملے کو دیکھ رہی ہے ہسپتالوں میں مریضوں سے ساٹھ ہزار روپے روزانہ وصول کیے جا رہے ہیں کئی لوگ خرشہ زیادہ ہونے پر ہسپتالوں سے گھر میں کرنٹی نہ ہو گئے زائد چارجز پر حکومت نے کیا کارروائی کی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ملڈ ٹرانسفیوجن آتھارٹی سے متعلق ریپورٹ اور اگلی سمات پر سیکرٹری داخلہ طلب پیٹرولیم مسنوعات کی زخیران دوزی پر حکومتی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد یہ معاملہ ایگزیکٹیو کا ہے حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ عوام کو جواب دے ہیں فیول سپرائیب میں تاتل پر حکومت کو کارروائی کا اختیار ہے مطمئن کریں کہ ایگزیکٹیو کے اختیارات میں عدالت کیوں مداخلت کرے پیٹرولیم کمپنی کی درخواست کی سمات کے دوران چیپ جرسیس اسلام آباد ہائی کورٹ جرسیس اترمین اللہ کے ریمارکس آئل کمپنی کی درخواست پر بزارتیں تبانائی اوگرہ فیول کرائیسیس کمیٹی اور ایف آئی اے سے پچیس جون کو جواب کل تحریک انصاف کے حکومت میں بہران ہی بہران گرمی بڑھتے ہی بجلی بھی غائب ہو گئی ملک بھر میں گھنٹوں غیر اعلانیا بندش کراچی میں کے الیکٹرک کو گیس اور فنس آئل کی سپلائی میں کمی سے پیداوار گھٹ گئی بجلی بندش کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک جا پہنچا ملیر شاہ فیصل گلشن سرجانی اورنگی سفورا کورٹ اور دیگر علاقے متاسے کند پورٹ سمیت اندرون سن 16-16 گھنٹے بجلی بند لاہور سمیت پنجاب میں بھی غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ لاہور بشاور سمیت بلک بھر کے یوٹیلٹی سٹورس پر چینی اور آٹھا نایاب لاہور میں چینی پچاسی روپے میں فروغ آٹھا پینسل روپے کلو ملنے لگا یوٹیلٹی سٹورس کے لیے اربو روپے کا پیکز کہاں گیا شہریوں کا سبا لاہور میں کرونا کی یلغار تین ٹیسنگ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے جنہ جنرل اور کوٹ خاجہ سعید ہسپتال میں کوئی جگہ نہیں حکومت کا شہر کے مزید آٹھ علاقوں میں سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ گلبرگ موڈل ٹاؤن ڈی ایچے گلشنے راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر کو مکمل بند کیا جائے گا اسلام آباد میں سیکٹر جی سکس ون اور ٹو جی ٹین فور سی سیکٹر جی سیون ٹو کو بھی بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری پاک آرمی، رینجرز اور وفاقی پولیس کے حلکاروں کی تائیناتی ملتان کے کئی علاقوں میں مکمل لوگ ڈاؤن سعودی حکومت کا غیر ملکیوں کو حج کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ مقامی افراد ہی فریضہ حج ادا کریں گے پاکستان کو بازابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا سعودی وزیر حج کا وفاقی وزیر پیر نورل حق قادری سے ٹیلی فونک رابطہ آزمین کی رقوم کی واپسی کے طریقہ کار پر تباز لے خیال بھارت کرونا وائرس کا پھیلا روکنی میں ناکا مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار سے بڑھ گئی ہسپتالوں میں کوئی جگہ نہیں مریض سڑکوں پر مرنے لگے سو ملین افراد بیروزگار ہوئے امریکی اخبار نیو یوک ٹائمز نے مودی حکومت کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا بلوچستان کے سابق وزیرعالہ سناؤلہ زہری اور سپیکر بلوچستان اسمری عبدالکدوس بزنجو کو آز نیف کا بلابا دوہزار سترہ میں کمپنی کو سرمایہ کاری کے لیے دی جانے والی رقم کے حوالے سے پوس گچ ہوگی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا کرونا کی صورتحال پر غور ہوگا افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام میں توسی سمیت ساتھ نکاتی ایجنڈے پر مشاورت ہوگی وفاقی وزیر فواد چوہری کا پارٹی میں اختلافات کا اعتراف وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں بولے اسد عمر شاہ محمود قریشی جانگیر ترین کے اختلافات سے حکومت کو نقصان پہنچا اسد عمر کو جانگیر ترین نے وزارت سے نکلوایا دوبارہ وزارت ملنے پر اسد عمر نے بدلہ لیا پارٹی رہنماؤں کی کوتاہی کی وجہ سے تبدیلی نہ آسکی وزیر اعلیٰ اور چیف سیکشری کے عہدوں کو تمام گرائیوں کی جڑ قرار دیتی چمن میں پاک افغان سرد مکمل کھولنے کے لیے اور پارٹی زور تازر اتحاد کا بیس میں روز بھی دھرنا رکاوٹیں کھڑی کر کے پاک افغان شارہ بلوک کر دی کنٹینرز کی لمبی کتارے ایک اہد تمام ہوا معروف عالم دین علامہ طالب جہوری آہوں اور سسکیوں میں سپور دیخوا نماز جنازہ میں علماء سیاسی رہنماء اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک آج ملتان بھککر لیا ڈی جی خان میں گرد آلود ہوایں چلنے کی توقع ایبٹ آباد چترال دیر سواد کشمیر میں بارش کی پیش گوئی سیدھ میں بھی شدید گرمی کراچی میں سمندری ہوایں موطل شہر کا پارا 36 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر جیفری شاہ پاکستانی آموں کے دل دادا ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستانی آم گرمیوں کا بہترین پھل ہیں یہ اپنی لذت کے باعث آسٹریلیا میں بھی مقبول ہو رہا ہے کرونا کے باعث کھیلوں کی کوئی آؤٹڈور سرگرمی نہیں ہو رہی انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا آن لائن گیمز کا پلان ٹینس سٹار اسلام الحد پاکستان کی نمائندگی کریں گے پاکستان اولمپکس اسوسییشن بھی آن لائن کلاسز کا اجرا کرے گی ریسلر انامبت اور دیگر قومی چیمپینز نوجوان کھلاڑیوں کو لیکچر دیں گے سعودی حکومت کا غیر ملکیوں کو حج کے اجازت نہ دینے کا فیصلہ مقامی افراد ہی فریضہ حج ادا کریں گے پاکستان کو بازابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا سعودی وزیر حض کا وفاقی وزیر پیڈ نورل حق قادری سے ٹیلی فونک رابطہ آزمین کی رقوم کی واپسی کے طریقہ کار پر تباہد لے خیال بھارت کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنی میں ناکا مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار سے بڑھ گئی ہسپتالوں میں کوئی جگہ نہیں مریض سڑکوں پر مرنے لگے سو ملین افراد بے روزگار ہوئے امریک اخبار نیو یورک ٹائمز نے مودی حکومت کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا بلوچستان کے سابق وزیر اعلی سناؤلہ زہری اور سپیکر بلوچستان اسامری عبدالکدوس بزنجو کو آز نیف کا بلابا دوہزار سترہ میں کمپنی کو سرمایہ کاری کے لیے دی جانے والی رقم کے حوالے سے پوس گچ ہوگی وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا کرونا کی صورتحال پر غور ہوگا افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام میں توسی سمیت ساتھ نکاتی ایجنڈے پر مشاورت ہوگی وفاقی وزیر فواد چوہدری کا پارٹی میں اختلافات کا اطراف وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں بولے اسد عمر شاہ محمود قریشی جانگیر ترین کے اختلافات سے حکومت کو نقصان پہنچا اسد عمر کو جانگیر ترین نے وزارت سے نکلوایا دوبارہ وزارت ملنے پر اسد عمر نے بدلہ لیا پارٹی رہنماؤں کی کوتاہی کی وجہ سے تبدیلی نہ آسکی وزیر اعلیٰ اور چیف سیکشری کے عہدوں کو تمام برائیوں کی جڑ کرار دیتی چمن میں پاک افغان سرد مکمل کھولنے کے لیے جول پارٹیز اور تازیر اتحاد کا بیس میں روز بھی دھرنا رکاوٹیں کھڑی کر کے پاک افغان شارہ بلوک کر دی کنٹینرز کی لمبی کتارے ایک عہد تمام ہوا معروف عالم دین علامہ طالب جہوری آہوں اور سسکیوں میں سپور دیخوا نماز جنازہ میں علماء سیاسی رہنماء اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک آج ملتان، بھگکر، لئیہ، ڈی جی خان میں گرد آلود ہوایں چلنے کی توقع ایبٹ آباد، چترال، دیر، سواد، کشمیر میں بارش کی پیشکوئی سین میں بھی شدید گرمی، کراچی میں سمندری ہوایں موطل شہر کا پارا 36 ڈگری تک جانے کی پیشکوئی پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر جیفری شاہ پاکستانی آموں کے دلدادہ ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستانی آم گرمیوں کا بہترین پھل ہیں یہ اپنی لذت کے باعث آسٹریلیا میں بھی مقبول ہو رہا ہے کرونا کے باعث کھیلوں کی کوئی آؤٹڈور سرگرمی نہیں ہو رہی انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا آن لائن گیمز کا پلان ٹینس سٹار اسلام الحد پاکستان کی نمائندگی کریں گے پاکستان اولمپکس اسوسییشن بھی آن لائن کلاسز کا اجرا کرے گی ریسلر انامبت اور دیگر قومی چیمپینز نوجوان کھلاڑیوں کو لیکچر دیں گے